خبروں کے تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا ہے کہ واشنگٹن سے آنے والے سائفر کو وزیر خارجہ یا وزیراعظم سے نہیں چھپایا گیا سائفر کسی سے چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رجیم جینج کی مبینہ سازش کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی سفارتخانہ واشنگٹن سے آنے والے سائفر وزیر خارجہ یا وزیراعظم سے نہیں چھپا سکتا سائفر کی ڈی کوڈنگ مخصوص مشین سے ہوتی ہے سائفر کو کاپی نہیں کیا جا سکتا اس کی فوٹو کاپی نہیں ہوتی کچھ سائفر کی ڈسٹریبیوشن زیادہ کچھ کی کم کی جاتی ہے ہر سائفر وزیراعظم آفیس کو لازمی بھیجا جاتا ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا ہے کہ واشنگٹن سے آنے والے سائفر کو وزیراعظم سے نہیں چھپایا گیا سائفر کسی سے چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رجیم چینج کی مبینہ سازج کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سائفر سابق وزیراعظم شاہ محمود قریشی سے چھپانے کی اطلاعات سراسر خلط اور بے بنیاد ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی سپارتخانہ واشنگٹن سے آنے والے سائفر وزیراعظم سے نہیں چھپا سکتا سائفر کی ڈی کوڈنگ مخصوص مشین سے ہوتی ہے سائفر کو کوپی نہیں کیا جا سکتا اس کی فوٹو کوپی نہیں ہوتی کچھ سائفر کی ڈسٹریبیوشن زیادہ کچھ کی کم کی جاتی ہے ہر سائفر وزیراعظم آفیس کو لازمی بھیجا جاتا ہے حکومتی اتحاد نے اپنی آئینی مدد پوری کرنے کا واضح اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادیوں کا موڈل ٹاؤن میں وزیراعظم میاں محمد شہبار شریف کی رہائشکہ پر اجلاس ہوا جس میں سابق صدر آصف علی زرداری حکومتی اتحادی رہنماؤں نے ملک میں قبل از وقت انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کر لیا جلاس میں فیصلہ ہوا کہ وفاقی حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی باعث چولائی کو وزیراعظم کے انتخاب کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوا کہ تمام آئینی اور قانونی آپشنز کو دیکھتے ہوئے حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیراعظم پنجاب منتخب کرایا جائے گا ایمکیم رہنماؤں وسیم اختر کہتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جیتنے والی پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے پی ڈی ایم رہنماؤں کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہماری فوج کے خلاف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ہاں کہیں دھاندلی ہو رہی ہوں تو سیاستی کے الزامات کو آلکھتے ہیں مگر یہاں تو وہ حقہ بھی جیت ہوئی لیا ہے تو اس پہ بھی الزامات اور پھر جس طرح سے سوشل میڈیا اور لٹانک میڈیا پہ ہماری فوج کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ فوج کو جو بزنام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بزنام کر رہے ہیں اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوتی تو آپ کو یہ چیٹے جیت نہیں عمران خان کے جیت کو ڈالر نے ویلکم کیا اور نہ ہی سٹاک مارکیٹ نے نون لیگ پچھلے اندخابات میں چوبیس نشستیں ہار گئی تھی اس بار ان میں سے پانچ جیت گئی نون لیگ کے ڈیر سے پونے دو لاکھ ووٹ بڑھے ہیں وزیر دفاع خواجہ سپٹین ٹوینی فور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا نون لیگ نے ان حلکوں میں جگہ بنائی ہے جہاں پہلے نہیں تھی ہم نے اس انہی حلکوں میں بیس کی بیس سیٹیں ہاری تھی دوہزار اٹھارہ میں اب پانچ ہم نے جیتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں جتنے ہم نے ووٹ لیے تھے اس سے ڈیر پونے دو لاکھ ووٹ بھی زیادہ وہاں سے دی ہے اس لیے میں تو اس ریزرٹ سے بالکل بھی ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس میں کامیابی ہے کہ ہم نے ان حلکوں میں جو ہے وہ ان روڈز بنائے ہیں اور اپنے لیے جگہ بنائی ہے جہاں پہ آج سے ساڑے تین یا چار سال قبل جو ہے وہ ہماری جگہ نہیں تھی اور وہاں پہ تقریباً سات اوٹ آف ٹونٹی سات حلکوں میں ہمارے پاس کینی ڈیٹ بھی نہیں تھے انہوں نے اگر آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ تو کامیابی جو ہے وہ تو انہوں نے تو کسی نے ویلکم نہیں کی وہ ڈالر بھی جو ہے وہ دو سو تیس پہ پہ پہنچ گیا اور اس کا سٹاک مارکٹ کری ہے نہیں وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے اپنا اپنا اپینین ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے لیکن باقی یہ ہے کہ بہت سی منسٹریوں کے اندر جو ہیں ان کے اپوانٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جس سے میک میں سے آپ نہیں تعلق رکھتے ہیں یعنی انفرمیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ سینکڑوں کی طرح آدمی کے لوگ اپوانٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے جو آدارے ہیں اٹانومس باڈیز ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپوانٹڈ آدارے ملوک بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفنس جو ہے اس میں لوگوں کے ذاتی اپینین تو کسی کے باتے کوئی باہر نہیں ہے لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جس کے مطلق کہا جا سکے کہ یہ ان کے آدمی ہیں نونلی کے رہنما آصف کرمانی لندن پہنچ گئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے زمنی دخوابات کے نتائج سے وفاق پر فرق نہیں پڑے گا پاکستان کی سیاست میاں نواز شریف کے بغیر نامکمل ہے مزید جان لیتے ہیں لندن میں موجود ہمارے نمائندے اسد علی انجینئر سے اسد علی بتائیے گا اس بارے میں بلکہ نہیں پاکستان مسلم نون کے جو سینٹر ہیں آصف کرمانی صاحب وہ لندن پہنچے ہیں زرزاری بات ہے میاں صاحب سے ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن کا موسم بڑا گرم بھی ہے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں لیکن جو آپ کی حکومت ہے اس پہ کوئی کرم کی بارش نہیں ہو رہی رحمت نہیں ہو رہی کیا مسئلہ ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے معشیت خراب ہیں حالات سیاسی جو ہیں وہ خراب ہیں جس قسم کے یہ حالات ماضی کے حکمرانوں نے پیدا کیے اور جس طرح انہوں نے یہاں آئی ایم ایف کو اور سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی من مانی شرائط پر ان پر گروی رکھا اور جو وہ معایدے کر کے گئے تھے اس کے بعد تو دیکھیں نا ہمارے لیے تو بڑے مسائل وہ کھڑے کر کے چلے گئے تھے جس کو ہم بارودی سننگیں کہتے ہیں لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقتی فینومنہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ چار چھے مہینوں تک حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور ہمیں دن رات ایک کر کے چاہیے کہ غریب کو اور میڈل کلاس کو جس کے لیے قائدی آدم نے یہ ملک بنایا تھا اس کو ریلیف دیں گے 22 جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب کا کیا سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اب سیاست سے بالاتر ہو کر اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے پڑیں گے حکومت کو بھی اپوزیشن کے اور عمران خان صاحب کو بھی اچھا لاس قویشن پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کیا سمجھتا ہے کہ جو ملک کے پلٹیکلی سورٹ تیال دس میں میاں صاحب کا پاکستان آنا انتہائی ضروری ہے اور آپ تو پالٹی کے اندر سے واضح میں اٹھ رہی ہیں دیکھئے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف کے بغیر نامکمل ہے اور انشاءاللہ تعالی میں یہاں ہوں تو کوشش کروں گا کہ میاں صاحب سے بھی ملاقات ہو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بالکل جیسے کہ عصف قرمانی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اب وقت ہو آگیا کہ اب قربانییں مانگتی ہیں سیاست پاکستان کی ہمیں اپنے مفادات کی بجائے پاکستان کا سوچنا ہوگا اور عوام کو بھی صبر تحمل کا مزارہ کرنا ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری کی چہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد ہوئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے چہدری شجاعت حسین سے ملاقات کی ملاقات میں پنجاب کی موجودہ صورتحال پر مشاورت کی گئی ملاقات میں چہدری شجاعت حسین کے علاوہ دیگر افراد بھی شامل تھے بند کمرے میں ہونے والے یہ ملاقات ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی آصف علی زرداری ملاقات کے بعد وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ربانہ ہوئے سیاسیت امیستحکام اور معاشری ابتر حالات بینالقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا اوٹلک مستحکم سے منفی کر دیا فچ ریٹنگ کے مطابق کرنٹ اکان خسارے کے دباؤ کے باعث ترے مبادلہ کے زخائر میں کمی ہو رہی ہے رمع ملی سال معاشری نمو تین آشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کا امکان ہے مہنگے اندھن کے سبب مہنگائی کی شرح بلند رہے گی بینالقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا اوٹلک مستحکم سے منفی کر دیا فچ ریٹنگ کے مطابق کرنٹ اکان خسارے کے باعث ذرے مبادلہ کے زخائر میں کمی ہو رہی ہے روہ مالی سال معاشری نمو تین اشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کا امکان ہے مہنگے اندھن کے سبب مہنگائی کی شرح بلند رہے گی روہ مالی سال آمدن محدود اور بجڑ خسارہ بلند رہے گا عالمی ریٹنگ ایجنسی کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرات کا عمل جاری ہے تاہم آئی ایم ایف نے ابھی تک واضح جواب نہیں دیا پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال میں آئی ایم ایف کے پروگرام کا نفاظ مشکل نظر آ رہا ہے بڑتا سیاسی عدم استحکام کمزور حکومت اتحاد اور جلد الیکشن نکتہ نظر بدلنے کا سبب ہے فیچ ایجنسی کے مطابق ریٹنگ منفی کیا جانا پاکستان کی سال دوہزار بائیس کے آغاز سے بگڑتی لیکوڈیٹی اور بیرونی فنڈنگ صورتحال کی اکاسی ہے پی پی ساتھ کوہوٹا اور کلر سیدہ میں زمنی انتخاب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ ہے کہ پی پی ساتھ میں دوبارہ گنتی نہیں ہوگی نتائج کے وقت تمام پولنگ ایجنٹ وہاں موجود تھے عثمان جاوید سے تفصیلات لیتے ہیں جی عثمان جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے پی پی ساتھ کوہوٹا زمنی انتخابات کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے پی پی سیون میں دوبارہ گنتی نہیں ہوگی نتائج کے وقت تمام پولنگ ایجنٹ موجود تھے اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ نتائج میں تاخیر کی وجہ رٹی ایس سسٹم بریک ہونا تھا تحریک انصاف کے امیدوار نے دوبارہ گنتی کے لیے فوس شوائد نے یہ جو فیصلہ ریٹرننگ افسر نے جاری کیا ان میں یہ بھی کہا گیا کہ جن پولنگ سٹیشن پر اعتراض تھا ان کا پوچھا گیا اکیس پولنگ سٹیشن کی فیرس دی گئی فوس وجوہات پوچھنے پر درخواست واپس لے لی گئی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ادم شوائد کی بنا پر دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کی گئی اور ریٹرننگ افسر نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست پی ٹی آئی کے امیدوار شبیر عوان نے دیتی فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ریٹرننگ افسر نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کتنے پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی ہونی ہے فریقین میں یہ اتفاق بھی نہیں ہوا اور جو زندی انتخاب ہوا تھا پی پی ساتھ میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شبیر عوان کو پاکستان مسلمی نواز کے امیدوار راجہ سغیر نے انچاس ووٹوں سے شکست دی تھی جس کے باعث پی پی سیون کہوٹا میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شبیر عوان نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی جس کو ریٹرننگ افسر نے مصرد کر دیا جی اچھا اسمان بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ریٹرننگ افسر کے اس فیصلے کو اب چیلنج کر سکتے ہیں دوبارہ سے بلکل وہ اس فیصلے کو دوبارہ سے چیلنج کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رینما ہے بابر عوان ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد اب اگلا لائے عمل پاکستان تحریک انصاف اپنائے کی اور اگلے لائے عمل کے بعد دی فیصلہ کیا جائے گا کہ راولپنڈی لاہور راہی کوٹ راولپنڈی بینچ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا عثمان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے